موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج تیس نومبر پیر کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان سارن بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی ریڈیو زرنبش کی آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں پیش خدمت ہیں آج کی خبریں تفصیل کے ساتھ مستنگ سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ براہوی کے چیئرمن اور براہوی زبان کے شاعر و محقق پروفیسر لیاقت سنی تحال بازے اب نہیں ہو سکے ہیں دوسری طرف مستنگ پولیس تھانے میں لیاقت سنی کی جبری گمشدگی کی ایف آئی آر درچ کی گئی ہے تمام مقاتب فکر کی طرف سے لیاقت سنی کی جبری گمشدگی کی مذہمت اور رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جبکہ اسے سلسلے میں کوئٹا پریس کلب کی سامنے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ اور اکیڈمک اسٹوف اسوسییشن جامع بلوچستان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی پروفیسر لیاقت سنی کے ساتھ اغوا اور باد ازاں بازی اب ہونے والے پروفیسر شبیر شہوانی نے بی بی سی سے بات کر کے اس واقعی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پروفیسر لیاقت سنی اور پروفیسر نظام شہوانی کے ساتھ بلوچستان یونیورسٹی کے تحت بی اے کی چلنے والی امتحانات کی وجی لینس کے سلسلے میں خوزدار جا رہے تھے جب وہ ہفتے کی صبح مستنگ کی علاقے چھوٹو پہنچے تو وہاں روڈ کے ساتھ تین کرولہ گاڑیاں کھڑی تھے اور ان کے پاس نکاب پوش مسلح افراد تھے جن کے اشارے پر انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور ڈاکٹر لیاقت سنی نے ان کو بتایا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ڈیوٹی کے سلسلے میں خوزدار جا رہے ہیں تاہم اس دوران مسلح افراد نے گالی دی اور ان کو گاڑی سے باہر کھینچ لیا اور اس کے ساتھ ہم دونوں بھی گاڑی سے باہر نکال کر ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئے اور لیاقت سنی کو ایک الگ گاڑی میں بٹھایا گیا پروفیسر شبیر شاوانی کے مطابق جس گاڑی میں ہم تھے اس میں موجود ایک شخص اردو اور پشتو میں بات کر رہا تھا اور ان کا پشتو کا لہجہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کے لہجے کی طرح تھا جنہوں نے ہمیں راستے میں بتایا کہ وہ ہمیں افغانستان لے جا رہے ہیں انہوں نے ہم سے پانچ کروڑ روپے تاون کا مطالبہ کیا ڈاکٹر شبیر شاوانی کے مطابق اندازن گاڑی میں دو گھنٹے کے سفر کے بعد مجھے اور پروفیسر نظام بلوج کو گاڑی سے اتار دیا گیا جبکہ لیاقت سنی ان کے ساتھ نہیں تھا دوسری طرف پروفیسر لیاقت سنی کی جبری گمشدگی کی ایف آئی آر مستنگ سیٹی پولیس اسٹیشن میں یونیورسٹی کی کنٹرولر امتحانت ڈاکٹر سید این الدین کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے پروفیسر لیاقت سنی کی جبری گمشدگی اور ادم بازیابی کے خلاف اکیڈمک اسٹ آف ایسوسیشن جامع بلوجستان کی طرف سے کوئٹا پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے کھٹ پتلی حکومت بلوجستان کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پروفیسر لیاقت سنی کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر بازیاب نہیں کروایا گیا تو بلوجستان میں جاری بی اے اور بی ایس سی کے انتحانات کا بائیکارٹ کیا جائے گا اور گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا بلوجستان پروفیسرز انڈ لیکچرارز ایسوسیشن نے پروفیسر لیاقت سنی کی اغوا پر شدید غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پروفیسر لیاقت سنی کو فوری دور پر بازیاب کرایا جائے بی پی ال اے کی مضمتی بیان میں کسی بھی استاد کے اغوا یا ان پر کسی بھی قسم کی تشدد کو ناقابل برداشت عمل قرار دیتے ہوئے اسے کسی بھی باوقار معاشرے کی روایت کے خلاف بدترین صورتحال کہا گیا بلوجستان کی طرف سے پروفیسر لیاقت سنی کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاجی مظہرہ کیا گیا احتجاجی مظہرے میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کر کے پروفیسر لیاقت سنی کی جبری گمشدگی کی پرزور مضمت کی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا بلوج نیشنل موومنٹ کی ترجمان نے ڈاکٹر لیاقت سنی کی جبری گمشدگی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوجستان میں پاکستان کا بلوج قوم کے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف ننگی جاریت ہمیشہ کی طرح جاری ہے ڈاکٹر لیاقت سنی کا اغوانما گرفتاری اس میں ایک اور دردناک اضافہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایک نئی حکمت عملی کے تحت ڈاکٹر لیاقت سنی کی جبری گمشدگی کو اغوان برائی تاوان کی شکل دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ریاست پر حرف نہ آئے بلوجستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رئیسانی نے بلوجستان یونیورسٹی کے پروفیسرز کے اغوان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوجستان حکومت نے اپنے چہیتوں کے کہنے پر موجودہ انتظامیہ کو مستوں کی عوام پر مسلط کیا ہے انہوں نے کہا کہ پروفیسرز میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار حکومت ہوگی بلوجستان آزاد کے مرکزی ترجمان نے لیاقت سنی کی جبری گمشدگی کو بلوج دانش اور شعور پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل پروفیسر سبا دشتیاری پروفیسر رزاق زہری زاہد آسکانی ماسٹر نظیر مری ماسٹر علی جان سمیت درجنوں بلوج دانشوروں کو شہید کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ بلوجستان میں بلوج دانشوروں کی جبری گمشدگی کا سلسلہ اپنی نویت کے حوالے سے نہیں نہیں بلکہ گزشتہ دودھ ہے ان سے بلوج دانشور طبقہ ریاستی جبر کا شکار ہے وائس فار بلوج مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوج کا کہنا تھا کہ بلوجستان یونیورسٹری میں پروفیسر لیاقت سنی کی جبری گمشدگی پاکستانی ریاستی جبر کی پالیسی کا تسلسل ہے جس کے تحت اس سے قبل بھی بلوجستان بھر میں طلبہ اور اسادزہ کو جبری طور پر لا پتہ کر کے انہیں قتل کیا گیا انہوں نے کہا کہ لیاقت سنی جیسے زبان دوست اور پی ایچ ڈی ہولڈر افراد بلوجستان میں محفوظ نہیں تو دیگر افراد کے تحفظ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ماما قدیر نے کہا کہ لیاقت سنی کی جبری گمشدگی پر عالمی ادارے فوری طور نوٹس لے کر پاکستانی اداروں سے جواب تلبی کریں بلوج سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر نوا بلوج کا کہنا تھا کہ اس ملک میں کوئی بھی بلوج محفوظ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ معروف پروفیسر لیاقت سنی کی گمشدگی کی خبر انتہائی تشویشناک ہے جس کی ہم فوری طور پر بازیہ بھی چاہتے ہیں بلوج سٹوڈنٹس ارگنیزیشن پجار کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ پروفیسرز کا اغواد تعلیم دشمن اقدام ہے جن کی ہم پر پور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پروفیسر لیاقت سنی کو فوری طور پر رہا کیا جائے انہوں نے مزید کہا اگر پروفیسر لیاقت سنی کو رہا نہیں کیا گیا تو ہم طلبہ تنظیمیں مجبور ہو کر نامنہاد حکومت کے پالیسیوں کے خلاف تحریک کا اعلان کریں گے مستنگ سے سابق کٹ پتلے رکن قومی اسیمبلی سردار کمال خان بنگلزئی نے پروفیسر لیاقت سنی بنگلزئی کی ادم بازی ابی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ہر طرف جنگل کا قانون ہے کوئی پوچھنے والا نہیں زلع انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ مستنگ میں بلوچستان کے پڑے لکے طبقہ کے ساتھ افسوسناک اور قابل نفرت واقعہ کا پیش آنا ہمارے معاشرے کے لیے سوالی نشان ہے خوزدار کے علاقے زہری نورگامہ بازار میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جس کی لاش کو شناخت کے لیے زہری اسپیتال منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف کوہلو مالک منڈی میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے وڈیرہ میاں خان لوہرانی مری کے بیٹے گوہر خان شدید زخمی ہوئے ہیں دونوں حملوں میں کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی ہے اور نہ ہی فائرنگ کے اسباب کا پتہ چلا ہے کچھے کے علاقے ڈاڑر سے قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جس کی شناخت یوسف ولد بنگل خان مری کے نام سے ہوئی ہے علاقے ذرائع کے مطابق نوجوان کو پاکستانی فورسز اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے حراست میں لیا اور اپنے ہمراہ لے گئے جس کے بعد ان کے حوالے سے معلومات نہیں مل سکی ہے دوسری طرف گیارہ اکتوبر سال دوہزار اٹھارہ کو زامران کے علاقے نوانو سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے عبید بلوچ بازیاب ہو گئے ہیں کوئٹا میں ایک اور پولیو کیس سامنے آ گیا ہے جس کے بعد بلوچستان میں روانسال رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد چوبیس ہو گئی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق متاثرہ بچی کوئٹا کی تحصیل چلتن اور یونین کونسل خروٹ آباد کی رہائشی ہے جس کی بائیں ٹانگ مفلوج ہوئی ہے دوسری طرف بلوچستان کے تین تیس ازلام میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم تیس نومبر سے شروع ہوگی جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے پچیس لاکھ کے قریب بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے بلوچستان میں تیرہ طالبی علموں سمیت کرونا کے پچپن نئی مریض سامنے آ گئے ہیں جبکہ کرونا وائرس میں مبتلا ایک مریض وفات پا گیا ہے محکمہ صحت بلوچستان کی طرف سے جاری ریپورٹ کے مطابق ہفتے کو بلوچستان میں چھے سو تین افراد کی کرونا ٹیسٹ کیے گئے ان ٹیسٹ کے نتیجے میں پچپن نئی کیسز سامنے آ گئے جس کے بعد بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد سترہ ہزار ایک سو ایک ہو گئی کوئٹا میں آل پرائیوٹ اسکولز ایکشن کمیٹی کے عہدداروں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر نیجی تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی عہدداروں کا کہنا تھا کہ ایک طرف انٹرنیشنل اسکوائش آپننگ سیرمنی میں کھٹ پتلی وزیرال بلوچستان سمیت ڈیڑھ سو سے زائد لوگ شریک ہوتے ہیں بلکہ جامعات میں امتحانات بھی جاری ہیں جبکہ دوسری جانب کرونا کا کہہ کر نیجی تعلیمی اداروں میں تعلیم سرگرمیاں اور امتحانت لینے پر پابندی آئد کرنا نیجی تعلیمی اداروں کی معاشی قتل کے مترادف ہے لہذا وہ حکومت اور بلوچستان ایڈوکیشن فانڈیشن کے ایسے کسی بھی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے پاکستان کے صوبے خبر پختنخواہ کے شہر سوابی میں زمین کے تنازع کے حل کے لیے جاری جرگے میں ایک ہی برادری کے دو خاندانوں کے درمیان فائرنگ سے آٹھ افراد حلاق اور دو زخمی ہو گئے میسر معلومات کے مطابق دونوں خاندان رشتدار تھے اور فریقین مقامی جرگے میں زمین کے تنازع کے حل کے لیے موجود تھے افسوسناک واقعہ تاریخ گاؤں چھوٹا لاہر میں پیش آیا افغانستان میں ایک فوجی عربے پر خودکشکار بم دھماکے کے نتیجے میں تیس سیکیورٹی اہلکار حلاق ہو گئے ہیں عالمی خبر رسائدار اے ایف پی کے مطابق حملہ مشرقی صوبے غزنی کے صدر مقام غزنی شہر کے نواح میں ہوا جو گزشتہ چند ماہ کے دوران سب سے بڑا حملہ ہے غزنی میں ہسپتال کے ڈائریکٹر باز محمد حمد نے بتایا ہے کہ تیس لاشے اور چوبیس زخمیوں کو ہسپتال لائیا گیا ہے جو سب سیکیورٹی اہلکار تھے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے فروری میں طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد افغانستان بھر میں اپنے دس اڈوں کو بند کر دیا ہے واشنگٹن پوسٹ نے امریکی اور افغان حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اڈوں کا بند ہونا معاہدے میں بیان کردہ امریکی فوجیوں کے افغانستان سے مکمل انخلاقہ حصہ ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کچھ فوجی اڈوں کو مکمل طور پر افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے ایٹمی سانسدان کے قتل کے بعد ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی دھمکیوں کے پیش نظر اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے سفارت خانوں کو ہائی الورٹ کر دیا ہے فرانسی سے خبر رسائی جنسی اے ایف پی نے اسرائیلی نیوز چینل این ٹویلف کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل نے اپنے تمام سفارت خانوں کو ہائی الورٹ کیا ہے وستی ایشیا میں متنازع علاقے ناغرنو قراباغ میں بارودی سرنگ کے دھمکے میں ایک کار میں سوار چار آزری شہری ہلاک ہو گئے ہیں ازربائی جان کے پرازیکیوٹر جنرل نے کہا ہے کہ دھماکی کا سبب بارودی سرنگ آرمینیائی فوج نے علاقے سے پسپا ہوتے ہوئے بچھائی تھی پرازیکیوٹر جنرل کے مطابق یہ واقعہ ظل فضولی میں واقع ایک گاؤں میں پیش آیا ایتھوپیا کی فوج نے سیاسی انتشار کے شکار علاقے ٹیگرائے کے دارالحکومت میکیلے پر قبضے کا آپریشن شروع کر دیا ہے میکیلے پر قبضے کی فوجی آپریشن شروع کی جانے کی تصدیق اس علاقے کے باغیوں کی تنظیم کے سربرانے کر دی ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ ٹیگرائے کے لوگ اپنے حقوق کی تحفظ کے خاطر ہر جہریت کا بھرپور مقابلہ کریں گے اسے کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں ہماری ویب سائٹ